السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویورز میرے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمیشہ کی طرح آج پر ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ہماری ریسپی بہت ہی مزددار اور فیمس ہے انشاءاللہ آپ کو بھی پسند آنے والی ہے اس کا نام ہے فش کٹا کر تو چلتے ہیں اور آپ کے لئے بناتے ہیں مزددار ریسپی ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں میں نے سرمائی کے فنگر فش بنائی ہے آدھا کلو میں نے فنگر فش لی ہے دو عدد میڈیم ٹیمارٹر لی ہے جس کو میں نے اس طرح سو چاپ کیا ہے پچاس گرام میں نے لیا ہے بیسن اس کے ساتھ یہ باتیں ہیں مسالوں کی طرف ایک چائے کا چمچ میں نے لیسن پیسٹ لیا ہے ایک چوتھائی چائے کا چمچ لیا ہے مسالہ پاورڈر آدھا چائے کا چمچ لیا ہے ہردی ایک چائے کا چمچ لیا ہے نمک باقی اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے میں نے زیرہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ لیا ہے کٹی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ لیا ہے میں نے دھنیا پاورڈر موٹا کٹا ہوا اس کے ساتھ ہی میں نے آدھی پیاری آئل لیا ہے آئل ہم نہ ہیوز کریں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اس کے ساتھ ہی دو عدد بڑی پیاس دیے میں نے اس کو بھارک چاپ کر لیا ہے اس کی ہریم چٹنی بنائیں گے جو ہمارے کٹا گھرد پہ بھی شامل ہوگی اور چٹنی کے طور پہ بھی کھائی جائے گی دس سے بارہ عدد میں نے لسن کے جوے لیے ہیں چھے عدد تیز والی ہری مرچ لیے آدھی گھردی پودین ہے آدھی گھردی دھنیا ہے سب سے پہلے ہم نے مچھلی کو میلینیٹ کرنا ہے ہم سارے مسالے شامل کریں گے اس کو کم سے کم دس سے پندرہ منٹ رکھیں تاکہ مسالہ اچھی طریقے سے مچھلی میں لگ جائیں کٹی لال مرچ زیرا نمک اور حلدی لہسن یہ مسالے ہم مچھلی میں شامل کریں گے دفعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں حلدی کٹی لال مرچ دھنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر نمک یہ سب ہم نے سامل کر لیا اور لیسن کا پیسٹ اور اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے یہ پیسٹ سب چیزیں ڈالنے کے بعد اچھی طریقے سے مکس کر کے اور پھر ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی کرتے ہیں پانی ڈالیں گے اور پانی شامل کریں گے تاکہ اچھی طریقے سے بیٹر لگ جائے دس سے بندرہ منٹہ ہم اس کو رکھ دیں گے تاکہ اچھی کری کے ساتھ پہ مچھلی پہ مسالہ جب رچ بس جائے گا تو پھر وہ پکنے میں اور ٹیسٹی بھی اور مزیدار بھی لگے تو چلتے ہیں اب ہم چٹنی تیار کریں گے دھنیا پدینہ لہسن ہاری مرچ شامل کریں گے اور ہاری مرچ سب شامل کر کے اب ہم اس کی چٹنی بنائیں گے مچھلی فرائی کریں گے اور اس کو میرے گرم لگ دیا ہے ہم نے اس کو آدھا ڈن کرنا اس میں فل فرائی نہیں کریں فل فرائی نہیں کریں ہم 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 تو پھر ہمیں اسی سائز کی چینج کریں گے لیکن ہم نے تیز پیل پیز کو پھائی کرنا ہے اب ہمیں اس سائز سے اٹھ کرتے ہیں یہ سائز کا ایسی تھی ہے اس سے پھائی کریں ترون بیٹر یہ سربی جانهیں یہ جوار اوی و رکھئہ کریں گے مصاراً لے دائیں مصاراً لے دائیں مصاراً لے دائیں ملن کبھی جزبے لایم کبھی ملن کبھی جزبے ملن کبھی جزبے ملتا ہے 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 اس کو سکھتے Dew ملتا ہے سکھتے خلف جب اس پر اکانے لگا رائے یاد ہے میگیا مکاری کر دیاری کٹی ہے ہم نے کسی کٹی ہے اکھی کٹی ہے ٹب کٹی ہے ملیو دیکھیں ٹوڑہ اپنے تھوڑا ورل ڈالنا ہے جس میں ہمیں پی پیاس کو سورتے کرنا ہے یا دھائی سلا جس میں ڈال 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 موسیقی 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 ہمیں گزرگاہ ہمیں گزرگاہ ہمیں گزرگاہ ہمیں گزرگاہ اور ہمیں گزرگاہ ہمیں گزرگاہ ہمیں گزرگاہ مچھلی کے ساتھ مچھلی کے ساتھ گرم مسالہ اس کے ساتھ یہ چماتر جہاں ہم نے اس کے چنکس پاٹ کر رکھے تھے اس کو ہمیں پکانا ملی ہے اس کے ساتھ ہم نے مکس کر بایا ملی ہے 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 تاکہ میری تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں انشاءاللہ ایک اور مزدہ ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ ملی ہے ملی ہے ملی ہے ملی ہے موسیقی